موسیقی 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 تو آپ کو پانی نہ ملے تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو جائے گی اور اس سے سفر کرے گی ہماری آنے والی جنریشنز ہماری آنے والی نسلے جو ہیں وہ اس سے انتہائی شدد کے ساتھ یہ لوگ لگا ہے جنریٹر کی آواز کوئی آسکتی ہے یہاں سے جی بالکل ادھر ہم جنریٹر سن پا رہے ہیں لیکن ہم اپنے ویورز کو شاید یہ نہ سنوا پائیں یہ وائس جو گین ہو رہی ہے یہ شاید نہ ہو پائے یہ جنریٹر جو چل رہا ہے اندر یہ پانی اس کا ایک لنک باہر بینوں نے رکھا ہوا ہے یہ اگر کیمروان سب دکھا سکے تو اندر جنریٹر چلنے کی آواز آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ کو سنوا رہے ہیں جنریٹر کی آواز اگر یہ کیچ کر پائے بڑی کم آواز ہے کیونکہ آپ شاہر کا شور بھی آسات تو یہ بڑی کم آواز ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سنوا سکوں میں اسے اگر لوگوں تار کے آوڈیو گین کرنا آواز تھوڑی گین ہوئی ہے جی اور آواز گین ہونے کے بعد کی سورتہ آلے کے اندر جنریٹر چل رہا ہے ایک سوال درہ ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا یہ پینے کا پانی ہے یہ صاف ہے اس پانی کو ہم پی سکتے ہیں یہ صاف نہیں ہے زمین سے نکل رہا ہے یہ زمین سے نکل رہا ہے قابل اثمال ہوا نا نہیں فلٹر لگا لیں گے تو پینے کے قابل ہو جائے گا پینے پانی کو پی سکتے ہیں پانی کو یہ تو بتا ہی سکتے ہیں نہیں صاف پانی ہوا نا زمینی پانی ہے نا اس پر فلٹر لگائیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا صاف پانی ہے اور جسٹس علی اکبر قریشی صاحب آپ دیکھیں نا کیس کیا چل رہا ہے زمینی پانی کو سیف کریں یہی نکتہ ہے بلکل اچھا جائی صاحب کے ریمارکس کیا تھے آپ کو یاد ہو کل میں کل جیسا فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ بہت سارا ایسا پانی ہے جو لوگ پیتے ہیں جو جانوروں کے بھی قابل نہیں ہیں اور یہ پانی تو کہتے ہیں سونے کی طرح ہے ان کے لیے دیکھیں بات یہی ہے جیسے سرویس سیشن والے یہ کیسی کا پانی نکل رہا ہے بات جنیٹر کتنی در چلتا ہے جنیٹر نہیں ٹوول ہے اندر ٹوول کتنی در چلتا ہے جب ضرورت کا مطابق چلاتے ہیں شام میں چلاتے ہیں یہ وہ پانی ہے جیسے سرویس سیشن والوں کا کہنا ہے کہ آپ کو سو فٹ سے پانی لے رہے ہیں جو کہ قابل استعمال نہیں تو اس پر جسٹی سلی اکبر قریشی صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر فیلٹر لگا لیں پھر تو قابل استعمال ہے تو اب کس طرح سے صاف پانی کو جو زمین سے نکل رہا ہے اس کو ضائع کر سکتے ہیں لیکن کتنی بے دردی کے ساتھ کتنے یہ بڑا ظلم ہے یہ جس طرح سے یہ پانی ضائع کر رہے ہیں اور یہ پینے کا صاف پانی ہے لیکن اگر اب لہور کے پچھلے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر ابھی سے ہی پانی کی قلت شروع ہو چکی ہے پینے کا پانی لوگوں کو ملنے رہا ہے لیکن یہاں پر 2500 فٹ پہ بور نہیں ہوتا سر آپ چیک تو کریں لوگوں سے پوچھیں اگر فٹ پہ جا کے بور کہیں نکلتا ہے ایم ڈی واسا کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کورٹ میں کہ صرف اور دو سے تین سال کے بعد یہاں پر پانی کی قلت پیدا ہو جائے گی اور اس طرح سے پیدا ہوگی کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا لیکن یہاں پر اب سے ہم دیکھ رہے ہیں جو لہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ریس کورس پارک جلانی پارک اور اس کے ملحقہ جی او آر یہ ان تمام جو قریبی نہر کے پارکس ہیں ان کو نہروں کا پانی فوری طور پر دیا جائے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دوبارہ انہوں نے کوئی وہاں سے پانی پانی نہ ہوگا تو یہاں آپ کو عبادی بھی نظر نہیں آئے گی یہ کھنڈرات میں بدل دائیں گی ساری چیزیں اور سب سے بڑھ کر یہ جو شادابی یہ جو سرسبز و شاداب آپ کو باغات نظر آتے ہیں جو لہور کا حسن ہے جو لہور کی بیوٹی ہے یہ سارے کے سارے باغات جو ہیں وہ آپ کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتے نظر آئیں گے سویل کیسے صاحب یہ کوٹ کے آرڈرز ہیں کوٹ کے آرڈرز کے بعد ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ زمینی پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے اور بے دریک ضائع کیا جا رہا ہے اور اس سے آپ سارے کے سارا پارک سراب کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا کنال والا لنک وہ بھال ہے وہ چل رہا ہے اور لنک کے ساتھ آپ کو پتا ہے کنال میں پانی بھی ہے تو لہٰذا اسے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا within hours لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اب اگر یہاں تک یہ سوال آپ نے کیا ہے کہ پی ایچے میں کوئی ان کا سپوکسمن تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں ایک بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ حکم دیا ہے جسٹس جو ہیں آئی کورٹ کے آج حکم نہیں دیا سہیل صاحب یہ حکم تقریباً ایک ہفتہ پہلے کا حکم ہے کہ نہروں کا جو پانی ہے وہ قریبی پارک سے دیا جائے ایم ڈی واسا اڈیشنل ڈی جی جو پی ایچے ہیں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم فوری طور پر پینے کا جو صاف پانی ہے یہ پودوں کو دینا بند کر دیں گے اور ہمارے پاس لنک موجود ہیں جہاں سے نہر کا پانی پودوں کو دیا جا سکتا ہے تو سہیل صاحب بھائی یہ کہنا کہ خود سے جب تک ریاست ایسے بور آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پائپ لگے اور وہ پودوں کو جا رہے ہیں ادھر چلتے ہیں سبھی صاحب جو آپ نشاندہی کر رہے تھے تھوڑی در پہلے اچھا سب سے ایمپورٹن جو چیز ہے نا وہی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ شار بنا کر ایک پارک کو خوبصورت بنانا ہے اور ایک آرٹیفیشل پانی کی اور ایک لک دینی ہے کسی فال کی تو اس میں پانی کا ری سائیکل ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم اس پانی کو ہی بار بچلیں ایک دفعہ ہمارا جو پانی ہے اگر ہم اسی پانی کو ری سائیکل کرتے ہیں تو یہ صورتحال نہیں ہوگی جو فال صاحب آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا پانی لگا تار آرہا ہے اور وہ بہے جا رہا ہے بہے جا رہا ہے اس کے لئے روک تھام نہیں ہے یہ صرف پارکس کا حال نہیں ہے آپ لاہور شہر کے کسی بھی ریسٹرانٹ میں چلے جائیں فال بھائی وہاں جا کے آپ کو بتا لے گے کہ کچنز میں ٹوٹیاں کھلی ہیں پانی بہ رہا ہے برتن دھلنے ہیں اور ہر جگہ پانی بہ رہا ہے یہ سے پارکس نہیں ہے شالی مار کے کسی بھی ریسٹرانٹ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ٹوٹیاں کھلی ہوں گی برتن دھلنے ہیں برتن پڑے میں بیسن کے اندر اور ٹوٹیاں کھلی ہوں لیک ہوتا جا رہا ہے پانی لیک ہوتا جا رہا ہے لیکن کسی روک تھام کے لئے اویرنیس نہیں ہے لوگوں کو اگر جب تک آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کو پتا ہے اویرنیس ہے اویرنیس سے زیادہ کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک یہاں پر قانون نافذ نہیں ہوگا جب تک یہاں پر لوگوں کو پانی کے زیادہ کرنے سے متعلق ان کو احساس نہیں ہوگا کہ اگر ہم اتنا پانی ضائع کریں گے تو ہمیں اتنا فائن ہوگا تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی واسا نے یہ بتایا کہ لاہور کی ڈیڑھ کروڑ عبادی صرف چالیس ہزار پانی کے کنیکشن لیگل ہیں جن سے وہ بلوصول کرتے ہیں تو یعنی یہاں پر واسا یہ بور کا پانی آرہا ہے یہ بور کا پانی ہے کیمرمن کو کہیں کہ یہ پانی دکھائے یہ نہر کا پانی نہیں دیا جا رہا بور کا پانی ہے ساف پانی ہے جو کہ پودوں کو دیا جا رہا ہے جس پر ہائی کورڈ نے پبندی لگائی ہے کہ ساف پانی کو محفوظ کریں اور جتنا بھی اس کو کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے یہی دکھائیں یہ وہ پانی ہے جو بور سے آرہا ہے اور اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بہت سارا زمینی پائنی جو پینے کے قابل ہے اور جیسے فلٹر لگا کے پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے اس پر یہ زیاہ ہے اس کا بہت بڑا سویل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس پر ایمپلیمنٹ کرنا چلیں وہ تو مجموعی فریضہ جو ہے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں ابھی فل فور ایک ہفتے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور پی ایچے بھی جاتا ہے باقی آثورٹیز بھی جا کے پیش ہوتی ہیں ڈی جی آل ڈی اے بھی جو ہیں وہ بھی پیش ہوئیں تو اس میں کلیکٹیو وزرم کے ساتھ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا فوری طور پر یار یہ ایک بلکل صحیح بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا اللہ کی مار ہے کہ ہم جب تک ایک چیز کو بائی فورس ہم پر ایمپوز نہیں کیا جاتا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیلمٹ کی آپ مثال لے لیں ٹرافک پولیس والے دہائیوں سے پٹتے پٹتے مر گئے تھے کہ یار اللہ کا واسطہ ہیلمٹ پہنو یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے ہماری سیفٹی کے لیے لیکن نہیں پہنتے تھے کوٹ نے آرڈر کیا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ لاہور میں تقریباً 80% لوگ آپ ہیلمٹ پہن کر بائیک چلا رہے ہیں مال روڈ پر تو ناقابلے تصور آپ ہیلمٹ پہن کر آرہا اب یہ جو پانی والا ایشو ہے نا یہ دیکھیں جی بہت سارے کنیکشنز ہیں یہ دیکھیں بڑا ساف پانی ہے میں اگر کوشش کروں یہ میرے مجھے تھوڑا ہاتھ اگر دیں میں کوشش کروں اگر یہاں تک جا سکوں تو میں آپ کو دکھاؤں بلکہ ادھر سے جاتے ہیں ادھر آئے جی نہیں جائے جگے نہیں جائیں گے اور جوتی سلپری ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی صورتحال اور یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی خراب ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس خرابی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بور والا جو پانی ہے اسے جو قابل استعمال پانی ہے اس پانی کو جو ہے ادھر بے دریغ ضائع کیا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بور کے پانی کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ساف پانی ہے بالکل ساف پانی اور یہ پینے کے قابل آپ ٹیسٹ کر لیں یہ زمین کا پانی ہے اور اس زمین کے پانی کی وجہ سے اس کو جو ہے ضائع کیا جا رہا ہے اور اس کا زیار روکنے کے لیے کوشی یہ ہوگی کہ فوری طور پر اس پر عمل درامت کیا جائے اور جو کنیکٹنگ ان کی ڈرینز شامل ہیں جو کنیکشن شامل ہیں جو پائپ لائنز ان کی پائپنگ آر ایڈی ہوئی ہے اور وہ کنیکشن بند تھے اور وہ عدالت میں بتایا گیا کہ یہ پائپنگ جو ہے اسے کھولا جائے گا فوری نہر کا پانی جو ہے وہ لگایا جائے گا ان کو تو اس بات کو ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا لیکن اس پر عمل درامت کسی بھی طریقے کا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہ پانی جو ہے یہ آپ کو صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو زیاہ ہوگا جو نقصان ہوگا وہ سارے کا سارا ان لوگوں کا ہوگا جو پانی استعمال کرتے ہیں اور ان کو گھروں میں بھی چاہیے کہ آپ پائپنگ کر کے گاڑیوں کو دھونے کی بجائے بڑے طریقے سے بڑے حساب کتاب سے دو دو گھنڈے لوگ نہاتے ہیں بڑے فیشن نہ نہانا دو دو گھنڈے لوگ جب نہاتے ہیں تو پانی کو زیادہ نہیں کرتے دیکھیں واسا نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹیڈی کرائی تھی دہہور میں اور جو علامہ اکوالٹون ہے اس ہریے کو فکس کیا گیا تھا سٹیڈیز کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ کر سن کر حران ہوں گے کہ فیکس 84 گیلن ایک شخص روزانہ استعمال کرتا تھا اور یہ وہ شرعہ ہے جو ساؤتھ ہیست ایشیا میں کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہے جو اس قطعے کے جتنے دوسرے ملک ہیں ان سب میں سے زیادہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسا ملک جو اگلے آئیے بیسو اٹھارا چل رہا ہے بیسو پچیس تک پانی کی انتہائی قلت والے ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے اس کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر پانی کا استعمال ساؤتھ ہیست ایشیا میں سب سے زیادہ ہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے تو یہ ہماری اویرنیس ہے آپ کو نہیں پتا کہ پانی زائے کرنا ہمارا تو مذہب بھی کہتا ہے پانی کو زائے مت کرو دریا پر بیٹھ کر بھی اس کو زائے مت کرو